یار اتنا کچھ پاکستان میں غلط ہو رہا ہے کہ اس کو کیسی جو ہے وہ ایک دو منٹ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دریاغ و کوزے میں بند کیا جائے لیکن مقصد فنڈمنٹل ہی یہ ہے کہ جو آئین اور قانون غائب ہے اس کے لیے کسی کو تو کھڑا ہونا ہے ہمارا لیڈر جیل میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا لگتا ہے کہ ملک کا پورا نظام صرف ایک چیز پر فوکس کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو جیل میں رکھے اس کے لیے الیکشن کا نظام تباہ ہو اس کے لیے عدالتوں کا نظام تباہ ہو اس کے لیے آئین تباہ ہو اس کے لیے فنڈمنٹل رائٹس لوگوں کے ہٹے بڑی مشکل سے خیبر پختون خواہ میں سٹیٹ کی سب کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے لیکن وہ آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ان کا بیانیا تھا وہ آٹھ فروری کو عوام نے پورے پاکستان میں تباہ برباد کر دیا اور پھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ان کی ساری چوری ہے اس کو ڈیفینڈ کریں ہم اس لیے نکلیں پرامن ہو کے نکلیں پرامن ہو کے نکلیں گے عمران خان کے لیے پاکستان کی عدلیہ کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا جیسے کل ہو رہا ہے کہ ایک انسان کے لیے ایک ایکسٹینشن کے لیے ہمارا پورا آئینی اور قانونی نظام بدل جائیں اور یہ ہم ہونے نہیں دیں گے اور میری فیڈرل گورنمنٹ سے یہی درخواست ہے کہ آپ بھی پاکستانی ہو یہ سمجھ جاؤ کہ آپ پاکستان کے ساتھ کیا تباہی اور کیا نقصان کر رہے ہیں جب مشن دل سے ہو تو راستہ ایک نہیں راستے ہزار ہوتے ہیں اور جو کامیابی کا راستہ ہے وہ جب آپ کے پاس عوام کی طاقت ہو تو آپ حاصل کر دیتے ہیں زندہ بار منظور پشتین یا پی ٹی ایم کے نظریے کے ساتھ جو بھی اختلاف ہو ان کے آئینی اور قانونی حق سے کوئی ڈنائے ان کو نہیں کر سکتا اگر جو ظلم ہم نے خود دیکھا اپنی فیملیز پہ اپنے ورکرز پہ اگر وہ غلط ہے تو جو پی ٹی ایم کے ایکٹویس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے بالکل غلط ہے اور یہی امن نظام ٹیک کرنا ہے دیکھیں اگر ہمارے ادارے مضبوط ہوں اور اداروں سے میرا مراد ہماری پولیس ہماری انتظامیہ ہے تو جو بھی ان کو غلط آرڈر دے وہ نہ مانے مجھے میں نے زبائی حکومت کا بیان سنائے میری انہیں درخواست ہوگی کہ ان بیوروکریٹس کے خلاف جو کہ یہ کر رہے ہیں ایکشن لیں میری یہ درخواست ہوگی کہ پی ٹی ایم کی لیڈرشپ کو ایک ڈیلیگیشن بھیجیں دیکھیں ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا اور ہمیں سٹیٹ کو بھی سکھانا ہے کہ اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو پھر لوگوں پہ ظلم کرنے کے بجائے اگر ان کے گلے بھی ہیں ان کو قریب لانا ہے بس میں اتنا کہہ سکتے ہیں میرا نام اقبالہ فریدی ہے اور میں ایم این اے ہوں ڈیسٹے خیبر کا اور وہاں پہ جو منظور پشتون کا قومی عدالتی جرگہ ہو رہا ہے اس حوالے سے ہمارا موقف بہت کلیر ہے چونکہ پاکستان ان کے انیس سو سنتالی سے جو عمل یا سٹیڈی جی رہی ہے لیاکتلی خان کو قتل کیا گیا بٹو کو پانسی دی گئی عبدالقدر خان کو بے توقیری و بے عزت کیا گیا اس طرح امران خان کو بھی گریفتار کیا گیا ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی صرف اپنے مفادات کیلئے کی جا رہی ہے آٹھ فروری کو پختون کو پوری پاکستان ایک جمہوری طریقے سے ملک میں تبدیلی لانے کی کوشش کی حرم سنتالیس کے ذریعے ان ٹاؤٹوں کو اسمبلی میں پہنچایا اب یہ لوگ مجبور ہو گئے کہ یہاں پہ پرشتون قومی عدالت لگائے اور وہاں پہ پیس لہو تاکہ عوام جو چاہتے ہیں وہ لیگل طریقے سے قانونی طریقے سے امران نے جو سٹرگل کی اب تک وہ بھی ناکام رہے ہیں لہٰذا ہم جو آج جلسہ کیے جا رہے ہیں جو اسلام آباد جا رہے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے اس ملک میں آئین کی حکمرانی اور یہاں پہ جو اجارہ داری ہے اور یہاں پہ جو مناپلی اس کو ختم کرنا ہے لہٰذا خان کی رہائی کے لیے آج جو ہو رہا ہے وہاں پہ منظور پشتون اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو اس کی ذمہ وار آئی جی اور چیپ سکٹری ہے لہٰذا ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے کرادات پیش کریں گے اور یہ ہمارے ذمہ دار ہیں ہم پیچھے کڑے ہیں اس میں ہمارا کردار ہوگا اور ہم پختون قوم کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے یہ ہمارا مشن ہے ویجن ہے کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو وہاں پہ انصاب کے ورکر وہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے ان کے خلاف لڑیں گے اور لہٰذا ہم نے اب تک قانونی راستے سے تبدیلی لانے کی کوشش کی اگر ہمارا راستہ روکا گیا تو ہم کسی بھی عمل سے دریغنی کریں گے